بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سلوینٹس السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل فیزکس ویڈ فن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں کوانٹم فیزکس دیکھا جائے تو نائنٹین سینچری کے انڈ پر جو فیزکس تھی اس کو عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اس میں کلاسیکل میکینکس تھیری اوہ الیکٹر میکنٹیزم اور تھرموڈائنمکس شامل تھے کلاسیکل میکینکس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا to predict the motion or dynamics of particles جبکہ میکسویل الیکٹر میکنٹیزم theories پروائیڈ کرتی تھی ہمیں ایک ایسا فریمورک جس کی مدل سے ہم ریڈییشن اور میٹر وغیرہ کے انٹریکشن کو explain کر سکتے تھے عام طور پر اس وقت ریڈییشن اور میٹر کو ویو اور پارٹیکل کے طور پر لیا جاتا تھا یعنی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ریڈییشن پیورلی ویو فینامینا ہے جبکہ میٹر کو ہم پیورلی پارٹیکل فینامینا کے طور پر لیتے تھے پھر میٹر اور ریڈییشن کا آفس میں انٹریکشن عام طور پر تھرموڈائنامیکس اور میکسویل ایکویشن کی مدد سے کیا جاتا تھا یہ لگتا تھا کہ نائنٹین سینچری کے انٹ تک ساری کی ساری فیزکس مکمل ہو چکی ہے اپنے پایا تک میل تک پہنچ چکی ہے اور وہ تمام نیچرل فینامینا کو explain کرنے کے قابل ہیں لیکن پھر ہوا یہ کہ نائنٹین سینچری کے انٹ پر اس فیزکس کو دو بڑے میدانوں میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہ جو دو ڈومینز تھی ایک ان میں ریلیٹویسٹک ڈومین تھی اور دوسری مایکروسکوپک ڈومین تھی ریلیٹویسٹک ڈومین سے مراد کہ ہمارے پاس جو سپیڈ سپیڈ آف لائٹ سے کمپیرابل ہو جاتی ہے تو میٹر کا بھییویر ویسا نہیں رہتا جیسا کلاسیکل فیزکس یا نوٹینین لاز بیان کرتے ہیں اس کو نائنٹین زیرو سکس میں نائنٹین زیرو فائیو میں تھی ریلیٹویسٹی میں آئنسٹائن نے ایکسپیئن کیا کہ اگر سپیڈ سپیڈ آف لائٹ سے کمپیرابل ہو جائے تو بیہیویر آف آبجیکٹس کس طرح چینج ہو جاتا ہے تو لازمی طور پہ ابھی ہم چونکہ ہسٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے اس چیز کو ہم کسی اور لیکچر میں بیان کریں گے کلاسیکل فیزکس بہت سارے مایکروسکوپک فنومینا کو ایکسپین کرنے سے کاثر رہی جیسے بلیک بوڈی ریڈیشن فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سٹیبلیٹی آف ایٹم اور ایٹومک سپیکٹروسکوپی جس میں ہم لائن سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں سپیکٹروسکوپی وہ ہمارے پاس ایسے فنومینا تھے ایکسپیریمنٹل فیکٹس تھے جو کہ اس وقت کی فیزکس کسی بھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لاؤز کی ضرورت تھی جو ان فنومینا کو صحیح طور پر ایکسپلین کر سکے ریئر بریکٹھو نائنٹین ہنڈرڈ کی میکس پلینک کی تھی جس میں اس نے کوانٹا آف انرجی کا کونسپٹ دیا اس نے کہا کہ انرجی ان دی فارم آف انرجی پیکٹس ایبزورب یا ایمیٹ ہوتی ہے کلاسیکل فیزکس میں انرجی پیکٹس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اس کو اس دور میں بھی کنٹینویس ایبزورپشن یا ایمیشن کے طور پر لیا جاتا تھا لیکن پلینکس نے اس تھیوری کی مدد سے یعنی کوانٹم تھیوری کی مدد سے بلیک بوڈی ریڈیشن کو ایکسپلین کریا اس نے جو آئیڈیا دیا اس کی مدد سے جب ہم نے اس کی تھیوریٹیکل ویلیو اور ایکسپریمنٹل ویلیوز کو چیک کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے اس کا مطلب وہاں پہ کوئی ڈینائل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس تھیوری کی مدد سے ایکسپلین ہو جاتی تھی بلیک بوڈی ریڈیشن کی کر ڈیٹیل میں ہم دوسرے لیکچر میں اس کو دیکھیں گے بلیک بوڈی ریڈیشن کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکس پلین کس پلین کس 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 پھر اسی تھیوری کو لے آئنسٹائن نے 1905 میں فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کے فینامینا کو ایکسپلین کیا چونکہ آج کا لیکچر صرف اور حسٹری آف لیکن آئنسٹائن نے یہ کہا کہ میکس پلین کی تھیوری کے مطابق جس طرح ریڈی ایشن کوانٹا آف انرجی پر مجتمل ہے بلکل اسی طرح لائٹ کو بھی ہم الیکٹر مگنیٹ ریڈی ایشن کی طور پر کوانٹا آف لائٹ فوٹون کی صورت میں لے سکتے ہیں اب لائٹ فوٹون کو کوانٹا آف انرجی کے طور پر لے رہے اس میں اس نے 1905 میں فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کو ایکسپلین کر دیا جو کہ کلاسیکل فزکس ایکسپلین کرنے سے کاثر تھی آئنسٹائن کی ایکسپلینیشن نے پلینکس کے کوانٹم 3 کو سٹین کر دیا پھر 1911 میں ریدر فور نے جب ایکسپریمنٹ کیا گولڈ فائل ایکسپریمنٹ جس میں اس نے ایلفہ پارٹیکل کی بمبارمنٹ کی آن دا گولڈ فائل اور اس کے ریزلٹ میں ایک موڈل پیش کیا اور اس موڈل پر جو اترازات اٹھیں تو بوہر نے کوانٹم تھیوری کا ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایکسپریمنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ ڈسکریٹ انرجی لیول کا کونسپ دیا یہ بھی ہمارے پاس کوانٹم تھیوری کا ایک پہلو تھا جس میں انرجی ایبزورب یا لیز ان دی فارم آف فوٹون ہو رہی تھی 1922 میں کومٹن نے سکیٹرنگ آف فوٹون کو جو سکیٹرنگ ہو رہی ہے اس کو ایکسپرین کیا جس کا نام ہم کومٹن ایفیکٹ رکھتے ہیں بیکاوز آف ہیز ایکسپرینیشن تو کومٹن ایفیکٹ کو ایکسپرین کیا اس نے بھی بیس فوٹون کو ایز انرجی پیکٹ لے کے یعنی اس کا پارٹیکل بیہیویر شو کرتے ہوئے ایکسپرین کرنے میں کامیاب ہوا تو ایک طرح کا پارٹیکل بیہیویر شو ہو رہا تھا پھر 1924 میں پولی نے اپنا فیمیس پولی ایکسپرین پرنسیپل دیا جس سے ہمیں کوانٹائزیشن آف سپن کا کونسپٹ سامنے آتا ہے 1925 میں ایک ریوروشنی کونسپٹ دیا ڈی برائی نے ڈی برائی نے کہا کہ جس طرح فوٹون یا کوانٹا آف انرجی یا ریڈییشن پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتے ہیں بلکل اسی طرح پارٹیکل کو بھی ویو کی طرح بیہیو کرنا چاہیے اگرچہ اس وقت کوئی بھی ایکسپریمنٹل ایویڈنس ایسی نہیں تھی جس میں ہم کہہ سکتے کہ پارٹیکل ایز ویو بیہیو کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد 1927 میں پارٹیکل نیچر آف الیکٹرون سامنے آگئی ان ٹرمز آف ڈیویشن اور جرم ایکسپریمنٹس جس میں انہوں نے ایکسپریمنٹلی یہ ثابت کیا کہ الیکٹرون کین ڈائیفریکٹ اینڈ ڈائیفریکشن ایز پیورلی ویف فینامینا ڈیویشن اور جرم کے ایکسپریمنٹ سے ڈیبروئی کی تھیوری ثابت ہو جاتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جتنی بھی کوانٹم تھیوریز تھی وہ ساری کی ساری بٹس پر مشتمل تھی کہیں پر بھی ہمارے پاس ویسے کوئی لاؤز سامنے نہیں آ رہے تھے جو ایک پریڈکشن کے کام آسکے جس طرح کلاسیکل فیزکس میں نیوٹینیون میکینکس آگر لے لیں تو اس میں نیوٹنز کے لاؤز اور ایکویشن آف موشن کے ساتھ ہم ایک باڈی کی موشن کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت اس کی موشن کس طرح کی ہوگی یا اس کا بیہیویر کیسا ہوگا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی رولز اور سیٹ آف رولز نہیں تھے جس سے ہم کوانٹم میکینکلی کسی چیز کو پریڈکٹ کر سکیں تاریخی طور پر کوانٹم میکینکس کی دو فارمولیشن سامنے آتی ہیں 1925 میں ہائزنبرگ نے فارمولیشن کی جس کو ہم میٹرکس ریپریزنٹیشن کہیں گے اب میٹرکس ریپریزنٹیشن میں ہائزنبرگ نے بہر اٹومک موڈل کو بڑی آسانی سے ایکسپلین کر لیا اس کے علاوہ اس نے ڈائینامیکل کوانٹیز جیسے انرجی آف ای سسٹم مومینٹم آف ای سسٹم کو میٹرکس کی صورت میں بیان کیا اور اس طرح سے اس نے آئیگن ویلیو پرابلم کو میٹرکس کی صورت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی دوسری فارمولیشن کی بینہ ایک ویو ایکویشن دولپ کی اس ویو ایکویشن کے سلوشن کی صورت میں انرجی سٹیٹس اور آئیگن ویلیوز کی کونسپ کو اس نے بڑی آسانی سے جسٹیفائی کر دیا 1927 میں میکس بار نے جب پروبیبیلیٹیز پروبیبیلیسٹک انٹرپیٹیشن آف ویو میکینکس پیش کی تو اس کے بعد ہمارے پاس سلوشن سکویر آف موڈولیس آف ویو فنکشن کو پھر پروبیبیلیٹی ڈینسٹی کا نام دیا گیا اس تھی کیسے ہمارے پاس دو انٹرلی ڈیفرنٹ فارمولیشن تھی لیکن دیکھا جائے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے ایکیویلنٹ تھی اب ہم کسی بھی فارمولیشن کے ساتھ یہ کانٹم میکینیکل سسٹمز کو سٹیڈی کر سکتے تھے اور پھر شونینجر ویویویویویویشن اور تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو ملا کر دیراک نے ایک نئی جنرل مور جنرلائز فارمولیشن کی جس سے بعد میں ہم الیکٹرون کے موشن کو ڈسکرائب کرنے میں کامیہ ہو جاتے ہیں اس فارمولیشن کے ساتھ دیراک نے anti-particles positron کو theoretically describe کیا اور detect کیا جو بات میں experimentally سامنے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب quantum mechanics اس stage پر ہے کہ ہم اس کے ساتھ motion of subatomic particle کو بڑی آسانی سے predict کر سکتے ہیں ابھی تک جتنے بھی natural phenomena ہے ان میں سے کوئی بھی ایک single phenomena بھی ایسا سامنے نہیں ہے جس کو ہم quantum mechanically explain نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک quantum mechanics ایک perfect physics کہی جا سکتی ہے جو subatomic particles یا microscopic particles کی dynamics کو بڑی آسانی سے explain کر سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو 1925 سے پہلے تک جو quantum mechanics تھی وہ base کرتی تھی only onto the max plants theory لیکن 1925 کے بعد جب ہمارے پاس باقیدہ طور پر quantum physics سامنے آگئی equations کی صورت میں ہمارے پاس theory سامنے آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک modern quantum mechanics کا دور شروع ہو جاتا ہے آج کی اس لیکچر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو quantum mechanics کے آگاز کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اور آئندہ لیکچرز میں ہم quantum physics کو ڈیٹیل میں پڑیں گے ہمارے ساتھ ہی گینا بہت شکریہ اللہ حافظ